بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے حجرت کی تو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراء صرف حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے مکہ سے باہر کچھ فاصلے فرغار سور تھا چونکہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنا چاہتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمانے کا فیصلہ کیا تو حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پاڑ کر غار کے سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا تاکہ ان میں کوئی موزی کیڑا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کیلئے حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے آرام کے دوران حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑا سوراخ نظر آ گیا جو بند ہونے سے رہ گیا تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی حالت میں بیٹے بیٹے اپنے پیر کا انگوٹہ اس سوراخ میں رکھ دیا اس خیال سے کہ یہ سامب قبل نہ ہو آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا وہ سوراخ ایک سامب ہی قبل تھا سامب نے اپنے آپ کے پیر پر کاٹ لیا تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے مگر آپ نے اف تک نہ کی کہ کہیں آپ کے قرانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیزار نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا پا کر سبب دریافت فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر اپنا مبارک لعاب دہن لگایا جس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور درد جاتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جس قدر محبت تھی یہ واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے مسلمانوں کے خلیفہ اول سفر گیارہ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نعصاز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت طبیل ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آخری وقت تک وہیں قیام فرمایا اس حجرہ مبارک کا ایک دروازہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلتا تھا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا کہ غش آ گیا ہوش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا روایت ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار غسل فرمایا اور پوچھا کہ کیا نماز ہو چکی تینوں دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل رہے اور حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے اس زمانے میں سترہ نمازوں کی امامت کی ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر افاقاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صدی کی اکبر نے پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تام کر پیچھے نہ ہٹے نہ ہٹ نے دیا بلکہ وہیں روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی بارہ ربیل اول گیارہ ہجری کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وسائل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی ضرورت تھی جو اشاعت اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو تفرقہ بازی میں پڑھنے سے روکتا ان میں اتحاد و یا غیانت کو قائم رکھتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے فوراں بعد مسلمانوں میں خلیفہ اور خلافت کے مسئلہ پر اختلاف ہو گیا تھا قریش کہتے تھے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے تھے اس لئے خلافت ہمارا حق ہے اور خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے مدینہ والے انسار چاہتے تھے کہ انسار سے خلیفہ چنا جائے الغرض مہاجرین اور انسار میں یہ تنازہ شدت اختیار کر گیا حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم خلافت کے مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لئے فریقین کے پاس گئے ان سے بات چیت کی اور انہیں سمجھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو وسیعت کی کہ انسار کے ساتھ مہربانی کا برطاو کرنا یہ بات اس عمر کا ثبوت ہے کہ حکومت و خلافت مہاجرین میں ہی رہے گی اس موقع پر حضرت بشیر بن نومان رضی اللہ علیہ وسلم جو انسار میں سے تھے کہا کہ اے انسار تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اس لئے اہل قریش ہی خلافت کے حق دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام قریش سے ہوں گے حضرت بشیر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات کی دوسری انسار نے بھی تائید کی پھر سب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ منتقب کر لیا کیونکہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ فضیلت و مرتبہ بھی رکھتے تھے اور قبیل قریش سے تعلق بھی تھا جنگ ہنین میں ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم یہ دریافت کرنے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے گران ترین شخص کون ہے جسے ہم کسی عمر واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخف کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہیں میرے وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے بعد میرے قائم مقام مطلب یہ کے خلیفہ ہوں گے ان کے بعد میرے دوست عمر کی باری ہے جو نہایت سائب باتیں کرتے ہیں اور ان کے بعد عثمان بن افان ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بائی ہیں جو محشر میں میرے مساحب ہوں گے برحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور امیر المومنین بنے اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو عویدہ بن الجرہ اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان نے آپ کی بیعت کی پھر دوسرے تمام مسلمانوں نے بیعت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیارہ ہجری سے بائیس جماعتی ثانی اکتیس ہجری تک یعنی دو سال تین مہدست انخلافت کی خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ انہیں اونے پہلے خدبہ میں جہاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا جو قوم جہاد فی سوی اللہ چھوڑ دیتی ہے اس کو اللہ ظلیل و خوار کرتا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نئے وان